ہم نے ہیں بندے کی حالات تو اگر اس قیفیت میں ہم اپنے رب کو پکاریں گے اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری دستگیری فرمائیں گے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ چھوٹی سی آیت ہے بڑی ہی عظیم شان پر تاثیر اور مجرب ہر مشکل ہر پریشانی کے لیے دیکھیں اس چینل سے آپ کو اچھی اچھی باتیں اور بڑے ہی مجرب قیمتی وظائف اور دم اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تک پہنچاتے ہیں ہم قیمتی آسان گھریلو نسکے دیکھیں یہ فی سبیل اللہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور یہ بدستور جاری ہے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں یہ وظائف دم اور گھریلو آسان نسکے بڑے بڑے قیمتی صدری اور سنیاسی نسکے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں آپ بھی اس کار خیر میں شریک ہو جائیں شیئر کریں فی سبیل اللہ ثواب کی نیت سے انشاءاللہ دعاوں میں آپ کا بھی حصہ ہوگا دیکھیں لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں گے اللہ ہمارے لئے آسانی کا معاملہ فرمائے گے تو نیک نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ لوگوں کی بھلائی کے لئے ہم کوشہ ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا تو آپ بھی اگر دعاوں میں اپنے لئے حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس کار خیر میں شریک ہو جائیں جو وظائف جو قیمتی دم ہم اس چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں شیئر کرتے جائیں لوگوں تک پہنچاتے جائیں تو آج جو وظیفہ ہم نے پیش کیا ہے اپنے ناظرین کی خدمت میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ بہت ہی مجرب مؤثر اور بڑی ہی پاورفل ہے ہر پریشانی ہر مشکل کے لئے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ تو آپ بھی اس قارے خیر میں شریک ہو جائیں اس سیشن میں دم کا سلسلہ بھی ہوتا ہے دم بھی پیش کیا جاتا ہے اپنے ناظرین کے خدمت میں ہم حاضر ہیں اَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي تو گھر میں کوئی الجن کوئی پریشانی کسی بھی قسم کا کام آپ کا رکا ہوا ہو تو یہ وظیفہ پڑھتے رہیں مسلسل بلا تعداد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند دنوں میں اس کے فوائد اس کی تاثیر کتنی اللہ رب العالمین نے اس میں تاثیر رکھی ہے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ کوئی اس کا خاص وقت نہیں ہے کوئی اس کی پابندی تعداد کی نہیں ہے اٹھتے پیٹھتے چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہیں ہر حال میں وضو ہو تو بہت زیادہ بہتر اگر وضو نہیں ہے تو آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانا قرآن مجید کو پکڑنا بغیر وضو کے جائز نہیں ہے ذکر، اذکار، تلاوت آپ بغیر وضو کے کر سکتے ہیں تو یہ آیت مبارکہ بھی آپ پڑھتے رہیں کسرت کے ساتھ